لبائکا یا رسول اللہ لبائکا یا رسول اللہ وحدت بنام مصطفیٰ صلی اللہ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں سلسلہ سہروردی کا بڑا نام پیر بیرسٹر محمد آسم ہنجرو صاحب کو سجادہ نشین آستان آلیہ حضرت داتا ہنجر پیر شریف آج حضرت داتا ہنجر پیر شریف کا عرص تھا اور آپ عرص چھوڑ کر ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں آپ سے گزارشے کے خطاب فرمائیں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا جواد نکوی صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں وَا تَاسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُونَ یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اصحابِ رسول کا جو کردار ہے اس کے اوپر آج یہ وحدتِ امت کی کونفرنس صحابہ کے کردار کے اوپر جو رکھی گئی ہے اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے یا پیچھے ہمیں ہوتا کیوں رہا ہے تو میرے تمام بزرگ یہاں پہ تمام مسالک سے تمام ہستیاں یہاں سے موجود ہیں میں ان سب سے یہ گزارش تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا الفقر و الفقر و فقری مجھے فقر ہے فقر پر الفقر و فقری مجھے فقر ہے فقر پر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جس کو اہل البیت ملے سب سے بہترین جن کو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ملے سب سے آلہ ورفہ جن کو امت ملی سب سے آلہ ورفہ جن کو اللہ رب العزت کا آخری کلام ملا سب سے آلہ ورفہ جس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ اپنی ملاقات کے ساتھ تو جب رب العالمین اس چیز پر فخر فرما رہے ہیں تو ہم بحیثیت امت جو ہیں ہم اپنے اپنے مسالک کے اعتبار سے اپنی اپنی چیزوں کے اعتبار سے وہ جس کا جدر جو چیز جاہے وہ اپنے معاملات کو کرے مگر پوری دنیا کے اندر ہمارا کام تو یہ تھا کہ جب انیس سو سنتالیس میں یہ پاکستان لیا گیا تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو اسلام کو اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے مشارب میں رہتے ہوئے ہم پوری دنیا کے اندر اس کو لے کے چلتے نہ کہ ہم اپنے یہاں پہ لڑنے جھگڑنے کا باعث بنتے اور ہم اس خرافات میں بڑھ گئے تو میری تو آج آغا جواد نکوی صاحب سے اور تمام آقابرین سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو عام کیا اور اللہ رب العزت کی محبت کو دلوں میں راسخ کیا صحابہ نے اس کے اوپر ڈٹ کے جانے دیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا یہ مردانِ عرب جو ہیں نا یہ اپنی گردنیں کٹاتے ہیں حضرتِ یوسف کو دیکھ کے تو وہ عورتوں نے انگلیاں کٹائیں تھی تو یہ صحابہ نے بھی وہی کام کیا اہل البیت نے بھی وہی کام کیا آج ہم کیوں علیدہ علیدہ ہیں میں اسی بات پر اجازت چاہوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا